موسیقی سب کے رام ہیں سب کے ساتھ ہیں بلکل سب کے رام ہیں سب کے ساتھ ہیں ہر بھارتے کے رام ہیں اس دنیا میں ہر ویقتی کے رام سب سے بڑا میسیج آج یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھگوان رام کے جو آدرش ہے اس پہ جینا بہت ضروری ہے تب ہی یہ دیش آگے بڑھے گا سچائی سے امانداری سے اور اگر ہم سچائی امانداری اور جو بھگوان رام نے ہمارے کو راستہ دکھایا جو بھگوان رام نے جس طریقے سے اپنا جیون جیئے اگر ہم اس طریقے سے جیئیں گے تو میرا ماننا ہے کہ ہمارے کوئی اس دیش کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روپ پائے گا یہ آپ ایک پروگرام آج یہاں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے یہاں کے محلاؤں کے ساتھ آپ سے خوشی ضائد کریں میرے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کا دن اس لئے بھی ہے کیونکہ جو آج ہم نے یہاں پر ساریوں اور شالڈ دسٹریبیوٹ کریے اور ایسی محلاؤں کو کریے ان کے لئے بھی آج فیسٹیول ہے ان کے بھی بھگوان رام ہے صرف ایک سیکشن آف سوسائیٹی کے بھگوان رام نہیں ہر سیکشن آف سوسائیٹی کے بھگوان رام ہے تو اگر ہم ان کا دن اور سپیشل بنا سکے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ہم ایسی محلاؤں کا دن سپیشل بنا رہے ہیں شاید جن کو بہت لوگ پوچھتے نہیں ہیں اگر ہمیشہ ان کو ڈگریٹ کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ اس سے بہتر دن میرے لئے کچھ نہیں ہو سکتا تھا جس طریقے سے ہم نے یہ پروگرام کیے دیکھیں میں سارے دیشواسیوں کو بدائی دینا چاہوں گا جس طریقے سے آج اتنا بھوے رام مندر بنے آیودیا میں بھگوان رام واپس آئے تو مجھے سارے دیشواسیوں کو اتنا ہی کہنا ہے کہ اس کو ایک فیسٹیبل کی طرف سے دیکھیں اور سب وہاں پر جا کے ضرور ایک باری درشن کیجئے اور یہاں پر میں آیا ہوں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی نمان جی کی آپ پر موٹ تھی اناؤگریٹ ہونے جا رہی ہے دیکھیں وہ سارے باتیں کہنے کی تھی آپ اتنا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا اٹмосفہر ہے کس طریقے سے لوگ اتنا اتنا بڑے طریقے سے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ جا جا کے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا لوگوں کے بیچ میں تو میرا ماننا ہے کہ اس ٹائم پہ جو پولٹیسائز کی گئی تھی یہ چیز اس کو نہیں کرنا چاہیے بھگوان رام ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کے ہیں اور سب کو بھگوان رام کو اسی نظریہ سے دیکھنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بھگوان رام ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کے ہیں اور بھگوان رام کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے تو اس طریقے سے راجبیتی نہیں ہونے چاہیے سب کی اپنی مانتا ہے سب کی اپنے بھگوان رام کو جس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں اور بھگوان رام کے دکھائیوے راستے پہ چلنا بہت ضروری ہے اگر ہم سب چلتے ہیں ان کے دکھائیوے راستے پہ تو مجھے مشواس ہے کہ دیش آگے بڑھتا چلا جائے گا اور جیسے تمہل آڈو سرکار نے کیا ایسی راجنیتی بلکل نہیں ہونی چاہیے آخر سوالی راہو گاندی مندر جا رہے تھی آسم میں ان کو بھوٹ دیا گیا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ میں ہی سچ ہے اور بی جے پی نے اتنے بڑے کام کیا چاہے وہ اتنا بڑا بھوے رام مندر بنایا ہے تو کسی کو روکنا نہ روکنا مجھے نہیں لگتا بی جے پی اس طریقے کی راجنیتی مجھے نہیں مجھے نہیں لگو